پہاڑ پہ مختلف جگہوں پر چھوٹی چھوٹی عبادی ہیں تو فضائی سروے کے نتیجے میں بھی جہاں جہاں معلومات ملتی جائیں گی وہاں وہاں پہ ریلیف کے لیے ٹیمیں جو ہیں وہ روانہ کی جا رہی ہیں جی آج جی پوری حکومتی مشینری پاکستان کی جتنی حکومتی مشینری ہے وہ سب کی سب متحرک ہو چکی ہے سیول ملٹری پوری مشینری مکمل طور پر متحرک ہے اور جو کچھ بھی انسانی استعاد میں ہے حکومت پاکستان اپنے پورے وسائل لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے استعمال کر رہی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس طرح کا جو حادثہ ہوتا ہے اس حادثے میں پہلا مرحلہ ریلیف دینے کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جتنا ممکن ہو سکے انہیں بچانے کی کوشش کی جائے زخمیوں کو فوراں طبیعی امداد بھائیہ کی جائے خواہ اسی جگہ پہ بھائیہ کی جائے ایمبلنسز کے ذریعے ڈاکٹرز کے ذریعے کیمپ لگا کے میڈیکل کیمپ لگا کے اور یا جو زیادہ زخمی ہوں ان کو فوراں حسبتالوں تک منتقل کیا جائے اور جانوں کو بچانا پہلا سٹیپ ہے ریلیف کا جو شروع کر لیا گیا ہے ریسکیو جس کو ہم کہتے ہیں ریسکیو آپریشن شروع ہے اور بھرپور طریقے سے شروع ہے اور پورے سیول ملٹری وسائل کے ساتھ شروع کر لیا گیا ہے دوسرا محلہ آتا ہے لوگوں کو ریلیف دینے کا کہ جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے گھر جن کے گرگے یہ رہنے کے قابل نہیں رہے ان کو کیمپوں میں منتقل کیا جائے ان کی عارضی رہائش کا بندوبست کیا جائے سرکاری امارتیں جو میسر ہوں ان کو رہائش گاؤں میں بدل دیا جائے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے دوسرا محلہ جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ اس کی تیاریاں بھی شروع کر لی گئی ہیں اور پھر تیسرا محلہ ہوتا ہے جس میں آپ کو آپ نے ریسکیو کر لیا آپ نے ریلیف کے کام کر لیے اور پھر آپ کو دوبارہ لوگوں کو عباد کرنا ہے کہ وہ واپس اپنے گھروں میں جائیں ان کی مدد کی جائے کہ وہ اپنے گھروں کی تعمیر کا کام کر سکیں اپنے روڈ نیٹورک جو اس میں متاثر ہوتے ہیں اس روڈ نیٹورک کو ٹھیک کیا جائے جو متاثرہ امارتیں ہیں ان کی بحالی کا کام کیا جائے تاکہ معمول کی زندگی شروع ہو سکے تو پہلا مرحلہ جو ہے ریسکیو کا اس پر عمل شروع ہو چکا اور بھرپور طریقے سے شروع کیا جا چکا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر سیکریٹیریٹ میں کرائسیس منجمنٹ سیل جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے جو تمام اس ریسکیو آپریشن کی معلومات اکٹھا کرتا رہتا ہے تاکہ جس بھی ادارے کو جیسے انڈی ایم میں کے میمبر میرے ساتھ بیٹھے ہیں تشریف رکھتے ہیں انڈی ایم میں کے چیئرمن جو ہیں وہ ایک بینل اقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے آج صبح ہی پہنچے تھے غیر ملک میں آج صبح ہی پہنچے تھے پر وید رشید صاحب اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ حکومتی سرکاری مشینری فوجی مشینری کس طریقے سے استعمال ہو رہی ہے اور ہم آپ کو ٹکرز کی صورت میں اور دیگر حوالوں سے آپ کو بتاتے بھی رہیں گے کہ وہ کیا بتا رہے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینمین ارثورٹی موسیقی